موسیقی 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 اور پھر ہم آ جائیں گے آخر میں پٹیٹو بائٹس کی طرف تو اس کے لیے کیا چاہیے فرائی دال ماش کے لیے ہمیں چاہیے دال آدھا کلو پیاز ایک ادت ٹیماتر ایک پاو کسوری میتھی ایک کھانے کا چمچ زیرا ایک کھانے کا چمچ کٹی لارمچ ایک چاہی کا چمچ حلدی آدھی چاہی کا چمچ نمک آدھی چاہی کا چمچ حضب زورت ہرہ دھنیا اس کے بعد ہری مرچے چار ادت باری کٹی وی ادرک حضب زورت چاہیے آئل چاہیے تقریبا ہمارے پاس فوجی سپریم ککنگ آئل ہے وہ ہم لے لیں گے آپ حضب زورت لے لی جائے گا دو جگہ میں چاہیے ایک جگہ تڑکہ لگانا اور ایک جگہ مسالے کے لیے چار ٹیبل سپون ایک دفع استعمال کریں گے تڑکے کے لیے ہمیں لیسن کے چھے جوے زیرا ایک چاہی کا چمچ سابت گول مرچے چھے چھے ادت کڑی پتے چھے ادت اس کے بعد آپ لے لی جائے گا ایک ادت پیاز اور گھی یا آئل فوجی سپریم ککنگ آل یا فوجی بناسپتی حضب زورت لے لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر سب سے پہلے ہم کیا کریں گے دال کو ہم مسالہ تیار کریں گے دال کو میں نے اُبال لیا ہے یہ دیکھ لی جائے گا تھوڑی سی ہم نے اس کو کھڑی رکھی ہے تاکہ یہ مسالے کے ساتھ پکے آخر میں ہم اس کے اوپر تڑکہ بھی دے لیں گے تو یہاں پر میں لے لیتی ہوں ایک پین جس کے اندر ہم اس کو مسالے کو تیار کریں گے چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دو جگہ آئل کا استعمال کریں ایک آئل ہم استعمال کریں یہاں پر تھوڑا مسالہ تیار کریں گے دوسرا آئل ہم استعمال کریں گے دوسری بار جو پر استعمال کریں گے وہ ہم لگائیں گے اس کے اوپر تڑکہ تڑکہ جب ہم لگائیں گے بلکل آخر میں لگائیں گے جبکہ ہم نے مطلب ڈش میں نکالنا ہے تو اس پر لے رہا نہیں گیا جا رہا ہے فوجی سپرین کوکنگ آج جو یو ایچ ٹی ٹریڈ ہے کلسٹرول فری ہے بہترین قسم کا آئل ہے جو بہت کم خرچ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ خوبی یہ ہے کہ یہ سب سے اچھی خوبی یہ ہے کہ یہ کلسٹرول فری ہے ٹھیک ہے چلے جی ہم اس کو پیاز کو کٹنگ کرتے ہیں پیاز ایک کٹنگ کر کے ہم اس کا مسالہ بنائیں گے جب تک یہاں پر آئل جو ہے ہمارا گرم ہو جائے گا پیاز کو سلائس میں کٹنگ کرتے ہیں یہ جو پیاز ہماری جا رہی ہے یہاں پر ٹھیک ہے یہ تیدر میں ٹیمارٹر کٹنگ کر لیتے ہیں جب تک پیاز ہمارا اچھا سا پیاز کو لائٹ سا گھونڈ ڈال کریں گے ٹیمارٹر چاہیے ایک پاؤ یا چار ٹیمارٹر آپ لے لیجے گا ٹیمارٹر ماشاء اللہ ماشاء اللہ آج کل بڑے اچھے آئے ہیں سستے ٹیمارٹر رکھیں گھر میں اس کو سٹوک کر کے رکھ لیں آگے آپ کے کام آجائے گا ٹھیک ہے سٹوک اس طرح سے کریں گے میں نے بتایا ابھی ہلکا سا اس کو بوائل کریں بوائل کر کے اس کی سکن ریموو کریں اور اس کے بعد آپ نے اس کی پیوری بنانی ہے پیوری بنا کر آپ چھوٹے چھوٹے پالیڈنگ بیگ میں ڈال کے رکھ لیں تاکہ جب آپ کو سبزی بنائے دال بنائے یا پھر کوئی بھی چیز بنائے آلو گوش وغیرہ اس کے اندر آپ استعمال کر سکتے ہیں اور دوبارہ سے بتا دیتیوں آپ نے کٹنگ کر کے نہیں رکھنے آپ نے ثابت نہیں رکھنے کٹنگ کر کے سلائس کر کے بھی کٹنگ کریں گے جب آپ نکالیں گے تو بلکل وہ اس طرح سے ربڑ کی طرح ہو جاتے ہیں تو یہی کوشی کریں کہ آپ اس کو پیس کر رکھ لیں اچھا ایک چیز اور بھی ہے آپ اس کو ڈرائے بھی کر سکتے ہیں جیسے آگے دھوپیں سخت دھوپ آرہی ہیں اس کا پارڈر بھی بن سکتا ہے سلائس میں کٹنگ کریں کٹنگ کر کے اس کو سکا دے دھوپ میں اور جب وہ بلکل خوشک ہو جائیں گے اور اس کے بعد آپ کیا کیجئے کہ اس کو آپ آرڈر بنا کے بھی رکھ سکتے ہیں اچھا جی ابھی کچھ بھی نہیں کرنا پیاس کا انتظار کرتے ہیں پیاس جیسے ہمارا براؤن وہاں ٹیمارٹر کٹنگ کر کے رکھتے ہیں آگے سارے مسالیں ہم ریڈی کر کے رکھتے ہیں بریک پہ چلتے ہیں واپس آئیں گے تو پروپر طریقے سے بتائیں گے کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے فیلال لیں گے ایک چھوٹا سمجھے گے جی تو ویلکم بیک بریک سے واپس آگئے ہیں اور بریک سے ہم واپس آتی ہیں ہم نے کا مسالیت غیرہ جو ہے ہم یہاں پہ رکھتے ہیں اور جن جن کا ہم نے استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے ہم نے کوٹی ہوئی میڈا زیرہ وغیرہ سارا ڈال دیا یہاں پر ہمارا پیاز جو ہے وہ لائٹ گولڈن براؤن کلر کھاؤ گے اس لئے میں نے اس کو نا فلیم کو آف کر دیا تھا میں کیا تھی جب بریک سے واپس آئیں تو تب ہی آپ کو بتائیں کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے تو یہاں پر پیاز ہمارا جو ہے وہ لائٹ گولڈن براؤن ہو رہا ہے یہاں پر بہت زیادہ تیز بھی کلر نہیں کرا کریں ورنہا دال کا جو لائل لائل بہت رنگ ہوتا ہے وہ اچھا ہے یہ سبجیوں کی میں بات کرتی ہوں تو تیز اتنا زیادہ اچھا نہیں لگتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب ہم کیا کریں گے ایک بال میں ڈال لیتے ہیں زیادہ اچھا چیزیں ٹھیک ہے یہاں پر مجھے چاہیے نمک ٹھیک ہے اپنے تیز کے ساپ سے بھی لے لیجئے گا جتنا آپ نمک کا استعمال کرتے ہیں تاکہ کم تیز بہت سارے لوگ جوتے ہیں اس حساب سے کھا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھیں ایک نمک یہ کیسی چیز ہے آپ کتنے بھی مسالے ڈال لونا تو جب نمک اس میں بیلنس نہیں ہوگا تو آپ کو کھانے کا مزہ ہی نہیں آتا تو کوئی بھی میں بلکہ ایک ٹپ دے رہی ہوں آپ جب بھی کھانا بنایا سے آپ دو چیزوں کا تو خیال رکھیں ایک نمک ان کا صحیح ہونا چاہیے ایک لال میرچ پورڈر تو اس سے آپ کے کھانے میں ٹیسٹ آتا ہے ورنہ آپ پھیکا پھیکا ہوگا تو مزہ نہیں آئے گا نمک نہیں ہوگا تو بھی مزہ نہیں آئے گا ہر کھانے کا یہ ہے کہ اگر آپ کا نمک مرچ برابر ہے تو پھر آپ کے کھانے میں ٹیسٹ ہے تو یہ میں ایک ٹپ بتا رہی ہوں کہ جب بھی کھانا بنائے تو نمک اور لال میرچ کا جو ہے نا اس کا صحیح استعمال کیجئے گا کٹی بھی میں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر زیرا تھوڑا سا ڈالتے ہیں چلے جی تھوڑا کٹا ہوا زیرا ہے اچھے اب یہاں دیکھیں ہمارا لائٹ گولن بران ہوا اس کے اندر یہ مسالہ گیا اس کے بعد یہ ہم اس میں ڈالیں گے ادھرک لسن اچھیری میتھی اس میں چلے جائے گی اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے یہ ٹیماتر اچھے پورے مسالے کے ساتھ آپ نے پندرہ بیس منٹ تک اس کو پکایا ہے مسالہ پورا ڈال کے تھوڑا سا پانی ڈال کے ہلکا سا زیادہ نہیں اگر دال بہت زیادہ گلی ہوئی ہے تو پھر بے شک آپ نے تھوڑا پانی نہیں ڈالنا اسی کے ساتھ جیسے ڈال ہے اس میں میں نے ہلکی سی کسر چھوڑی ہوئی ہے تو یہ ہلکا سا پانی لیا ہے یہ دیکھیں یہ پانی میں تھوڑا سا دال میں ہلکی کسر ہے پوری پروپر طریقے سے گلی نہیں ہے تو اب یہ دم میں گلی کی یہ نسالے کو تھوڑا بھونیں گے اچھی طرح سے تاکہ اس کے ٹیماتر وغیرہ تھوڑے سے بھون جائے ٹھوڑا سا اس میں پانی ڈالتی ہوں تاکہ ٹیماتر تھوڑے سوف ہو الگ سے سابت تیرتے ہوئے نظر میں تو تھوڑا آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ڈال کے اس کو تھوڑا سا کور کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ میرے پاس ہے کڑی پتہ اور اس کے اندر لیسن کے جوے کڑی پتہ لیسن کے جوے اور ساتھ میں ہم لکھ لیتے ہیں زیرا یہ بالکل اینڈ میں جب ڈش آؤٹ کریں گے ہم اس کو اپنی جو بھی ہمارے سرونگ بول ہے اس کے اندر نکالیں گے دال کو تو اوپر سے تڑکا لگا دیں گے آپ چاہے تو دو چار گول مرچے بھی ڈا سکتے ہیں پیاز بھی ڈا سکتے ہیں چلے جی میں منا سے بات کرتے ہیں ڈی جی خان سے مارے ساتھ اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم ٹھیک ہے آپ بتائیں کیسی ہیں طبیعت کیسی ہے آپ کی اللہ کو شکر آپ چیز ہے آپ ٹھیک ہے اللہ کا کرم بالکل خیریت کے ساتھ جی بولیں کیا کہیں گی کیا فرمائش کریں گی چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے ہم بڑچے کو سیف کرنے کے لئے چاولیں کو کیسے سیف کریں کیا چیز چاول کیا مطابع چاول کاتا پیسیاں دو تین ڈال کر برف میں فریزر میں دونوں میں رکھیں اچھے چلے چیزے مطلب چاول کاتا نہیں چلے میرے ذہن سے بھی نکل گیا چاول کاتا آج کل تو مل رہا ہے تو میں کوشی کرتی ہوں کہ اسی آپ کو سکھ Mitty اے بھی قرجت میں آج ہے شریعتا باپئی جیسے آپ لوگ راہے ہیں فیش آج آپ بنا رہے ہیں وہ جس کی وطشیغی بنا سکتے ہیں آپ مصالے اور شان کی مشیمہ much to in chicken کچھ اس کے للگوں میں کچھ سکتے ہیں ٹھیک ہےício datas LEGN HE cloak � wreckage آپ مصالے میں سکتے ہیں مثلہ مشیم اس جائیںڈے لوگوں بھی کچھ نہتی ہیں مسائلہ بچ جاتا ہے اس کو مصالی را دول منوی کرسکتے ہیں جی جی اللہ تعالیٰ آپ کو نمی زندگی دیش ہے رضا فرمائے پنچان پاک کے ساتھ میں یقین اپنی خیملی کے پر آپ سب سے چیار کرتی ہوں اور ہر نماز میں آپ سب کے لئے دعا کرتی ہوں آپ کے لئے آپ کے پوراکین کے لئے بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ پاک آپ کو بھی خوش رکھے اللہ پاک آپ کو بھی سہدے بہت بڑی بات ہے آپ دوسروں کو دعاوں میں یاد رکھتی ہیں لیکن آج کل تو سب اپنی کتنی زندگیوں میں مصروف ہے بہت شکریہ خوش رہے چلے جی اللہ پاک آپ کو خوش رکھے بہت ساری دعایں آپ لوگ کے لئے بھی ہے ہمارے لئے اچھے اس کو تھوڑا سا میں ٹیمارٹر ڈال کر اس کو میں نے پانی ڈال کے رکھا تاکہ ٹیمارٹر تھوڑے سوفت ہو چلے جی اب اس کو ہلکا سا میش کریں گے وڈن سپیم کے ساتھ تو اس سے ہی ہوگا بڑا اچھا سا یہ میش ہو جائے گا بڑی ان کی بات پر مجھے ایک بات یاد آئی میں کل میری بہنکی میں جب قبرستان بیتی تو میں سوچ رہی تھی کہ دیکھیں اتنا انسان زندگی میں مصروف ہے اگر آپ اللہ پاک نے آپ کو صحت دی ہے آپ چل پھر رہے ہیں آپ سجدے کر سکتے ہیں تو میں یہ بات کہتی ہوں کہ اپنی زندگی میں اپنی آخرت آپ سوار لیں اپنی زندگی میں اپنے لئے خود سپارے پڑھیں اپنی زندگی میں قرآن پاک پڑھیں آپ ساتھ میں نمازیں عبادتیں کریں اس لئے کہ لوگ اتنی مصروف ہیں ہر کوئی اتنا بھیزی ہیں تو جب انسان زندہ ہوتا ہے تو ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا ان کے پاس جانے کا تو مرنے کے بعد کون کس کو یاد رکھتا ہے کون کس کیلئے پڑھتا ہے تو میں نے یہ بات اپنے زہن میں میری لے آئی کہ اپنی زندگی میں اپنی آخرت کو سوارے اپنی زندگی میں آپ اپنی عبادت کریں قرآن نماز پڑھیں تاکہ جب آپ دنیا سے چلے جائے تو وہ آپ کی جو نیکی ہے وہ اس وقت آپ کے کام ہے تو یہ میں نے بات اپنے زہن میں رکھی ہے تو آپ لوگوں سے بھی میں نے کہا شیئر کرتی ہوں کہ اللہ پاک نے ہاتھ پر سلامت دی ہے چل رہے ہیں پھر رہے ہیں جھک رہے ہیں تو جتنی عبادت ہو سکے اپنی زندگی میں ہی اپنی آخرت کے لئے عبادت کریں تو یہ میرا ایک پیغام ہے اپنوں کے لئے اچھا جی یہ دیکھیں یہ اس کو تھوڑا سا میسے میش کریں گے تو یہ ہمارے تماثر پیال جو ہیں وہ بڑے اچھے سے ساپٹ ہو جائیں گے اور میش بھی ہو جائیں گے اور ہمیشہ میں کہتی ہی دال سبزی میں کوشی کرا کریں کہ ان کو گرینڈ کر کے نہ ڈالیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب یہ مسالہ ہمارا تیار ہو گیا یہ دیکھ لیجئے گا اب اس کے اندر جائے گی یہ دال دال میں تھوڑا سا پانی بھی ہے میں نے آپ پہلے بھی کھائے تھوڑا سا اس لی کس میں تھوڑی سی کسر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس کو مکس کرتے ہیں ایک دال پنتی بلکو سوکی روکی روکی جب آپ نیوالے سے اٹھا رہے ہوتے تو وہ نیچے گھر رہی ہوتی ہے تو ہلکی سی اس طرح سے ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں رسمیسی دال تو تھوڑی سی اس طرح سے ہونی چاہیے تاکہ آپ اس کو کھائیں تو آپ کو مزے کی لگے اور وہ نیوالے کی اوپر ٹک جائیں چلیں گے دیکھیں یہ اب سارا اس کا مسالہ ریڈی اب اس کو میں دم پہ رکھوں گے اس لیے کہ اس میں تھوڑی سی کسر ہے دس پندرہ منٹ کے لیے دم پہ رہے گی اس کو سائیڈ پہ رکھتے ہیں پھر ہم آ جاتے ہیں یہاں بڑی مزے دار سے ہمارے پاس آئیے لوری فش مسالہ ہے تو ہم اس کے ساتھ بڑے مزے کی ہم مچھلی کو تیار کریں گے ابھی ہم لیں گے ایک چھوٹا سپلیک بیک سے واپس آگے ہیں اور دال کو میں نے رکھ دیا ہے دم پہ کیکہ دال ہماری جو ہے وہ دم پہ ابھی رکھی ہوئی ہے آرام سے دم آ جائے جیسے میں نے کہا دس پندرہ منٹ ہم رکھیں گے تاکہ تھوڑی سی اس میں کسر تھی تو وہ اسی کے ساتھ ہی یہ بڑے اچھے سے اور دوسرا مسالہ کا بھی ہوتا ہے دال جو پکے گی مسالے کے ساتھ اس کے دال کے اندر بھی اس کا ذائق آئے گا تو بس اس کو رکھا ہے چیزیں میرے سائیڈ پہ رکھی ہوئے ہیں بس جب ہم اس کو نکالیں گے برطن کے اندر ڈش آؤٹ کریں گے تو اس کے بعد ہمیں اوپر سے ترکا لگا دیں گے اور ہری مرچیں ادرا کھرا دھنیا تو وہ تو پتا ہے ہمارے ہر دیسی کھانے میں ڈلتے ہیں اچھا جی یہاں پر میں آپ کو پہلے اجزاء بتا دیتی ہی جو ہم بنا رہے بڑے مزیدار سی لہوری فش مسالہ ہمارے پاس آئے یہاں پر شان کا جو بہترین قسم کا مسالہ ہے آپ کو میں ایک چیز بتا دوں کہ کہتے ہیں نا فلانے ہم ریسٹورن کے تھے فلانے جگہ کی مچھلی بڑی مزیدار سی تھی بڑا اچھا اس کا ٹیسٹ تھا اب آپ یہ ٹیسٹ یہ مزے آپ گھر میں لے سکتے ہیں اس لیے کہ ہمارے پاس شان ریسپی مسالہ مکس ہے جس میں آپ کو پراپر طریقے سے سارے اجزاء ملیں گے تو پراپر طریقے سے آپ کو اس کے اجزاء ملیں گے اس کے علاوہ اس کے پیچھے پوری اردو میں ریسپی لکھی ہوئی ہے تو آپ اس کو بھنائیں اور مزے لے کے کھائیں اتنے مزے کی بنتی ان کی مچھلی بہت ہی ٹیسٹی اندر تک اس کا مسالہ ہوتا ہے تو بس اب آج جو میں استعمال کر ہوں یہاں پر جو میرے پاس ہے لہوری فش مسالہ اس کا استعمال کروں گی اور باقی ایک کچھ اجزاء ہم اپنے پاس سے بھی ڈالیں گے اور یہ بہترین مچھلی کو اب کہتے ہیں ریسٹرون کے مزے آپ گھر میں لے سکتے ہیں شال مسالہ کے اتنی ساری پروڈیکٹس ہیں یہاں پر چاہے آپ بریانی بنائے کورما بنائے یا پھر آپ پائے بنائے چپلی کباب سیک کباب مطلب پر طریقے سے آپ کو ورائیٹی ملے گی چاہے آپ کی عید الازاو یا عید الفطر ہو اس میں آپ کی ہر دعوت میں آپ کے ایک کام آئیں گے اچھا اب انہوں نے ایک اور آپ لوگ کے لئے آسانی کر دیا اور بارٹل کے اندر آپ کو نظر آ رہے گے یہاں بریانی ساوس اور اس کے ساتھ آپ کو کورما ساوس ملے گی یہ تو اور آپ کے لئے آسانی ہے آپ کو کوئی چیز پیسنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی مسالے ڈالنے کی ضرورت آپ نے جو بھی جسے فورسنے پل آپ بنا رہے ہیں بریانی چکن بریانی بنائے تو چکن لے کے آجے گا مٹن کورما بنا رہے تو آپ مٹن لے کے آجے گا بس ساری چیزوں کو مکس کیجئے اور اس کو تیار کیجئے گا اچھا اس کے اوپر بھی پروپر ریسیپ لکھیں اچھا یہ میں پیکٹ کو کھول لیتا ہوں یہ دیکھ لیجئے کہ میرے پاس لاری فش مسالہ ہے اس کو کھولتے ہیں اور اس کے بعد کیا کریں گے ہم ایک برتن میں نے کھلا برتن اس لی لی ہے تاکہ آپ کو اس کے اندر بتا دوں اچھا یہاں پر جو میرے پاس ہی مسالہ بچ جائے گا مسالہ جو ہمارے پاس بچ جائے گا تو مسالے کو ہم کیا کریں گے یہ دوبارہ بھی یوز کر سکتے ہیں جس طرح سے ابھی بات کی چکن کی تو تھوڑا سا چکن کے اندر بھی آپ مزیدار فلیور ڈالنا چا رہے تو آپ اس کے اوپر بھی ڈال سکتے ہیں یہاں پر ہم ڈال دیتے ہیں یہ ہمارے پاس سرشان کا مزیدار سا فش مسالہ ہے لہوری فش مسالہ تو اس کے اندر پروپر طریقے سے ساری چیزیں ہمومن ہوتے ہیں کہ بیسر اوپر ایٹ کر دیں فلانہ کر دیں ثابت دنیا ڈال دیں یہ دیکھ لیجئے گا تمام چیزیں آپ کو اس کے میں لے گئے باقی بچا وہ آپ رکھ لیجئے گا دوبارہ آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں چکن کی فلیز لے اس کے اوپر بھی آپ کوٹ کر کے آپ اس پر بھی بنا سکتے ہیں جس طرح سے پرون ٹیمپورا وغیرہ بناتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کوٹنگ کے لیے چاہی ہوتا ہے اچھے جی اب اس کے اندر ہم ڈالتے ہیں املی کا رس تھوڑا سا اس کے باد ہم اس میں ڈالیں گے ادھرک لیسن یہ ادھرک لیسن ساتھ میں ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا چاٹ مسالہ بعد میں اوپر سے تھوڑا سا سپرنگل کر دیں گے یہ جائے گا یلو فوڈ کلر زردے کا رن سہی ہے ہری مرچ کا پیسٹ ساتھ میں میں اس میں ڈالوں گے تھوڑی سی اجوائن ویسے تو اس کے ساتھ ساری چیزیں آپ کو ملیں گے کوئی چیز آپ کو ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا مسالہ جو ہے پورا اس طرح سے آپ نے یہاں پر پسا گرم مسالہ تھوڑا سا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ہلدی پاورڈر اسی ہلدی اس کے بعد لال میرچ پاورڈر اور پسا دھنیا چلنج ٹھیک ہے اب یہ مسالے کو ہم اس طرح سے نسٹ کرتے تھوڑا سا پانی بھی اس میں ڈال لیں ایسے تو مچھلی پانی چھوڑی دیتی ہے تھوڑا سا زیادہ نہیں کچھ دیر کے لیے آپ میرینیٹ کر کے رکھئے گا اس سے کیا ہوگا کہ مچھلی جو ہے آپ کی اچھی طرح سے اس کے اپر کوٹ کر لے گی مسالے کو تو پھر آپ بے شک فائی کر لیجے گا یہ دیکھیں کہ آپ مزے دار اس کا مسالہ رڈی ہے آپ کو شکل نظر آرہی نا اتنا ہی مزے دار ہے اب مچھلی کے پیسیز لیجے گا ٹھیک ہے اب میں اس کو بعد میں ہاتھ سے اچھی طرح سے مکس کروں گے اس کے وغیرے تو آپ کو گزارہ ہی نہیں ہے کوئی بھی مچھلی لے لیں جو بھی آپ کی گھر میں کھائی جاتی ہے پسند کی جاتی ہے ٹھیک ہے چھوٹے چھوٹے بھی اس کے پیسے ہم ساری اس کو فرائی کر لیں گے ٹھیک ہے اب میں اس کو اس طرح سے لگانے کے بعد اب اس کو اچھی طرح سے ہاتھ سے مکس کر لوں گی تمام انگریڈینٹس اس کے اندر ہیں آپ کو کوئی چیز ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اچھا جی اس کو یہاں رکھتے ہیں اور اب ہم کیا کریں گے گلافز پہن کے اس کی خوب اچھے سے اس کی ہم اچھی کی کریں گے تاکہ مسالہ جو اچھی طرح اس کے اندر لگ جائے ٹھیک ہے اب آپ نے اس کو اس طرح سے کرنا ہے تاکہ اچھی طرح سے مسالہ جو اس کے اوپر لگ جائے اس کو کچھ دیر کے لیے چھوڑیں گے پھر ہم اس کو ہمارپا فوجی سپریم گوکنگ آئل ہے اس کے اندر ہم اس کو فرائی کر لیں گے تھوڑی دل آپ نے اس کو چھوڑی گا اچھا ایک چیز بتا دوں اچھا ایک چیز بتا دوں آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا میں نے نمک تھوڑا سا مچھلی میں پہلے سے لگا لیا ٹھیک ہے جب بھی آپ گھر میں مچھلی لے کر رہے ہیں نمک آپ لگا کے رکھیں دونے سے پہلے لگا لیں تو زیادہ اچھا ہے اس سے مچھلی جو آپ کی خراب بھی نہیں ہوگی اور سمیل بھی ختم ہو جائے گی یہ دیکھیں پورا مسالہ ہمارا ہم نے اس پر لگا دیا ہے لوری فش مسالہ ٹھیک ہے یہ لگا دیا چلے جی اچھا ہم آئے ساتھ امائمہ ہے کراچی سے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی کیسی ہاں آواز بند کریں بیٹا ٹی وی کا وولیوم بند کریں پھر آپ مجھ سے بات کریں ٹی وی کا وولیوم بند کریں اچھا بولیں آپ بولیں آپ بولیں اللہ کا کرم آپ بتائیں کیسی ہے تب یہ ٹھیک ہے سمیل مجھ سے آپ سے ایک دور ایسے بھی پوچھ نہیں تھی آپ نے مجھے 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 پنایا ہم نے کتنے پائے کریں آرے واہ زبردہ سر اب مجھے بتائیں کیا پوچھنا ہے آپ دو تین ایسے بھی بتائیں آپ مجھے 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 کہا تھا کچھ بھی نہیں ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں طریقے کا آپ بنائیں بلکہ پتیلے میں تو اچھا بن جائے گا ٹھیک ہے اور وہ بنا جائے راجمہ چاول راجمہ چاول میرے بھی بڑے فیوریٹ ہے بڑے مزے کے ہوتے راجمہ چاول ٹھیک ہے چلے انشاءاللہ نہیں بنا چکی ہو آپ نے دیکھا نہیں ہوگا میں نے ایک دو تفہ بنائے تھی اچھا چلے چلے بلکل بنا دیں گے ٹھیک ہے راجمہ چاول بھی بنا دیں گے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ نے کہا کیک کا تو بڑا آسان طریقہ پہلے بھی میں نے بتا چکی ابھی ایک دفہ پھر آپ کو بتا دیتی اگر آپ ٹی وی کے پاس پہنچ گئیں یہ آپ نے رکھنا ہے پتیلا ٹھیک ہے لیکن آپ یہ دیکھ لیجے آپ نے نونسٹک جو نونسٹک پتیلا ہوتا ہے وہ نہ رکھے گا آپ کے سلور کے اندر کی پتیلے وہ رکھیں گے اس کے علاوہ جو ہم پتیلے نیچے سٹینڈ رکھتے ہیں آپ کو فیزمپل یہ بتا دیتی اس لی کی مرے پاس فیلال یہ بڑا والا ہے آپ نے پتیلے اندر اس طرح سے سٹینڈ رکھیں یہ تو چوٹا پتیلے ہیں پتیلے کے اندر اس طرح سے سٹینڈ رکھیں گا یہ ضروری نہیں ہے یہ جو سٹینڈ ہو آپ کے گھر میں جو نورمل پتیلے اس کے اوپر آپ نے ہی رکھنا ہے کیک والا مولڈ کوئی بھی آپ کا پتیلے میں چھوٹے میں بنا لیں رکھے اوپر سے آپ نے اس طرح سے کور کر دینا ہے ٹھیک ہے کور کر دیجئے گا پاس پر تیز آگ کھولیے گا وہ گرم ہو جائے گا پھر آپ نے پورا آدھا گھنٹہ چالیس منٹ تک آپ نے الکی آگ پر رکھنا ہے آپ کا مزیدار کیک جو ہے تیار ہو جائے گا کچھ بھی نہیں ہے پتیلے میں تو بڑا آسانی سے بڑا اچھے بن جاتے ہیں اچھے یہ دیکھ لیجئے گا ہم نے ساری چیزیں اس میں ڈال دی یہ اب چاٹ مسالہ اجوائن وغیرہ امڈی کے رس کو چٹنی بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا ریڈی یہاں پر ہمارے جو دال ہے وہ بھی تیار ہوگی اس پر تھوڑا سا ہرہ دنیا ہری مرچے ادرگ ڈال دیتی ہوں اور پھر ہم مچھلی کو فرائی کریں گے یہاں پر ہے ہمارے پاس فوجی سپرین کوکنگ آئل جو یو ایچی ٹویٹ ہے کلسٹرول فری ہے وہ اس میں ڈالتے ہیں مچھلی کو فرائی کرتے ہیں پھر آ جائیں گے ہم اپنی لاسٹ ریسپی کی طرف جو بن رہے ہیں بڑے مزیدار سے یہاں پر پیٹیٹو بائٹس ہے اس کی طرف چلیں گے اس کو بنائیں گے اور بس پر ہماری ریسپی سپوری ہو جائیں گی تو میں اس میں تھوڑا سا ہرہ دنیا اور ہری مرچے ڈالیں جب تک کوئل مارا گرم ہو رہا ہے اتنی در میں مچھلی کو تو ہم نے بڑے اچھے سے مسالہ لگا کے رکھ دی ہے ٹھیک ہے چلیں گے ایسا کرتے ہیں بریک پہ چلتے ہیں واپس آئیں گے تو ہم اس کو آگے کرتے ہیں کیا کرنا ہے لیتے ہیں چھوڑا سا پڑے گے بڑے مزر کی جو نہی پیش فرائی ہو رہی ہے ہماری کیک ہے اور اس کے اندر میں نے جو فوجی سپرین کونگوال کا گرم کیا کچھ پیسی پڑے ہو رہے ہیں وہ خیر میں باہت میں ڈال دوں گی یہاں پر دار بھی ہماری رڈی ہو چکے دیکھیجے گا اوپر تڑکے کے لیے یہاں پر لہسن، کڑی پتہ اور زیرہ میں نے دار دیا یہ دیکھیجے گا اور یہ بھی ہم کیا کریں گے فوجی سپین کوکنگ کوئی کریں گے چوتر جیسے ایک کپ آئل دیا جس میں آدھا ہم نے مسالہ پینایا ہے آدھا ہم یہاں پر تڑکے کے لیے رکھ دیں گے تو بس آپ اس کو بھی نکالیں گے پہلے یہ میں پیش کے پیسیز کو نکالتی ہوں جو پھرائی ہو چکے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں بہت مزی کی مچھلی کا مسالہ پر کوٹنگ بہت اچھی ہوئے دیکھیں آپ کو شکل سے ہی لگ رہا ہوگا کہ کتنے مزی کی مچھلی بنیا اچھی طرح سے آپ نے اس کو کوٹ کرنا ہے کچھ دیکھ لگا کے مسالہ رکھیں گے تو بہت اچھا سا یہ بن جائے گا سب کو میں نے اندر سے وہ جو پہلے نمک لگا لیں گے پھر اس کے بعد یہاں پر ہم نے لیا تھا شان ریسیپی مسالہ مکس جو لہوری فش مسالہ لیا تھا یہ دیکھیں کیا زبردہ سکتا ہے اب یہ باقی کے جو کہتے ہیں کچھرا پچھرا ٹکڑے ہیں یہ بھی ہم اسی میں ڈال دیتے ہیں آرام سے فرائی ہوں گے ویس کیوں کریں ہم اس کو بھی آرام سے فرائی کر کے ہم استعمال کر سکتے ہیں اس کو آپ کھائیں بڑے مزے کے لگتے ہیں خوب مسالے سے کوٹ ہوئے ہوئے اس کو میں یہاں پر رکھتی ہوں اور تڑکا بھی ہمارا ریڈی ہوگا ہے بلاس ریسیپی یہ رہ گیا ہے بس ہم اس کو بھی بڑے ہی جلتی تیار کر لیں گے ساری چیزیں ہم آپس ریڈی کر کے رکھی ہیں تو اس کا بھی میں آپ کو انگریڈینس بتاعتی ہوں اور یہ تڑکا جو ہمارا تیار ہوچکا ہے اور یہ تڑکا جائے گا دال کے اوپر اور دال کے اوپر تڑکا بہت ضروری ہوتا ہے اچھا آپ کلتے ہیں ہم یہاں پر جو اجزہ رکھے میں ہمارے پاس پٹیٹو بائٹس کے اس کی طرف چلتے ہیں ٹھیک ہے تو مچھلی تو خیر ایک سائٹ سے اس کو تن کر لیتے ہیں تاکہ آرام سے انگریڈین جب آپ کو بتاؤں گی تو یہ آرام سے یہاں پر پرائی ہوتی رہے گی تھوڑا سا کم کرتے ہیں اس سارا اس کا ایک ساتھ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں یہ مچھلی کے تو ویس کیوں کریں بھئی آپ کو استعمال کر لیں اس کو بھی اس کو میں نکال لیتے ہیں اس کے اندر الگ سے بالک اندر پھر ہم چلیں گے پٹیٹو بائٹس کے طرف اس کے اندر اس کے اندر جب آرام سے اس کو ہم اس طرح سے نکال لیں اچھا کہ کتنا اچھا اس کا پر مسالے کی کوتنگ ہوئی ہے دیکھ لیجے جا زبردست کسانے اچھا یہ آپ کے پاس جو آئل بچکیاں اس کو ویسنا کیجئے گا اس کو پہلے آپ نے چھاننا ہے چھان کے آپ ایک جو لیتے ہیں چھلکے والے اس کو لیتے ہیں چھلکے والے لیتے ہیں اس کے اندر ڈالے گا ٹھیک ہے تو پھر آپ اس کو آرام سے وہ کر لی جائے گا چلیں جی اچھا جی اب ہم کرتے ہیں اس کو مکس جلتی سے انگیڈینس بتاتے ہیں پٹیٹو بائٹ کے بس مکس کرتے ہیں چھوٹے بائٹس بنائیں گے اور اس کو ہم فرائی کریں گے تو اس کے لیے ہمارے پاس کیا کیا چیزیں رکھی ہوئی ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں جو ہماری لاسٹ ریسپی لیا ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہمیں چاہیے آلو آدھا کلو لیسن چاپ ایک کھانے کا چمچ ہری مرچے ایک چاہے کا چمچ زیرہ ایک چاہے کا چمچ نمک ایک چاہے کا چمچ حضر چاول کارٹا حرادنیا چار کھانے چمچ ایک اڈد انڈے کی سفیدی اورگانو ایک چاہے کا چمچ چاہے کا چمچ کالی مرچ ایک چاہے کا چمچ ہم استعمال کریں گے فوجی سپریم کوکنگ آئل جو یو ایچی ٹی ڈی 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 چلی جی دیکھیں ہم اس میں ڈال دیتے ہیں یہ دیکھ لیجے آلو اس کے بعد آپ نے ڈال دینا اس کے بعد ہم اس میں ڈالتے ہیں نمک چلی آچھا اب کیا کرنا ہے دیکھ فرائی پین دیتے ہیں اس کے اندر آئل ڈالتے ہیں اور بس ہم اس کو فائل کرنے گے کچھ بھی نہیں کرنا میں ابھی آپ کو بتاتے ہیں کیا کرنا ہے یہاں پر لیتے ہیں فوجی سپریم کوکنگ آل جو یو ایچی ٹی ڈی 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 ڈالیں گے چلی یہ ہوگیا انڈے کو آپ نے زلدی بھی لے سکتے ہیں سفیدی دونوں آپ لے سکتے ہیں ٹھیک زلدی لے لیں اپر سفیدی دونوں لے سکتے ہیں اس کو مکس کرتا ہوں اس کے بعد اس کے چھوٹے چھوٹے سے ہم نے بنانے ہے بائٹ چھوٹے سے کباب بنتے ہیں اس طرح سے بائٹ سائی چھوٹے بنانے جے گا اور اس کے دون 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 میں ڈی 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 سب چیزیں مکس ہو جائیں گی تیدر میں ہمارا آئل گرم ہو رہا ہے اور پاس اس کو کوٹ کریں گے انڈے اور اس کے ساتھ چاوال کے آٹے میں اور اس کے وقت اس کو فرائی کر لیں گے تین اور ریسپیز ہماری کمپلیٹ ہو گی ہیں یہاں پر لہوری پیش بھی ہم نے بنائی ہے ساتھ میں فرائی ماش کی دار بنائی ہے اور اس کے ساتھ باقی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بن رہے ہیں پیٹیٹو بائٹ چلیں یہ ہو گیا دیکھیں اب آپ کو بتاتیمی کس طرح سم نے اس کو بنایا ہے مکس کیا آپ نے اس لیے میں یہ افتحال لے لیا باقی میں آپ کو بھی بتاتی ہوں کہ ہم نے کیا کرنا ہے یہ تو میں نے تھوڑی سی سپیڈ زیادہ بتائی اس لیے اس کو ٹیڑا میڑا بھی کریں بعد میں آپ اس کو ہاتھ سے شیپ دی دیجئے کا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ایسے نکالا آپ نے یہ نکالا اس کے بعد آپ نے اس کو تھوڑا سم کم کر دیں ٹھیک ہے یہ بائٹ سائز سب کو ہم نے یہی کرنا ہے چلیں جی یہ اب یہ جو میں نے اس کو شیپ دیا ہے سیم اسی طرح سے سب کو ہم شیپ دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو فرائی کریں گے یہاں پر ہمارے پاس ہے فوجی سپرین کوکنگ آئل جو اس کو فرائی کرتے ہیں اور لیتے ہیں ہم ریکیپ بریک دال ماش فرائے اجزہ دال ماش آدھا گلو پیاز ایک ادھر ٹیماٹر ایک پاؤ ہوسوری میتھی ایک کھانے کا چمچہ زیرہ ایک کھانے کا چمچہ کٹی لال مرچ ایک چای کا چمچہ ہلدی آدھا چای کا چمچہ نمک آدھا چای کا چمچہ ہرہ دھنیا ہسپے جب ہاری مرچ چار ادھر باریکٹھی ادھرکہ ٹیل چار کھانے کا چمچے لہسن کپ پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ ترقیب دال ماش کو بال لیں تیل گرم کر کے پیاز ادرک لہسن کا پیسٹ ٹیمارٹر زیرا اسوری میتھی ہلدی نمک اور کٹی لال مرچ ڈال کے مسالہ تیار کر لیں اب اس میں دال شامل کر کے کچھ دیر پکا لیں باریکٹی ادرک ہرہ دھنیا اور ہرے مرچ ڈالیں آخر میں گھی لہسن زیرا ثابت گول لال مرچ کڑی پتے اور پیاز کا تڑکہ تیار کر کے دال پر لگا دیں لہوری فش اجزاء مچھلی ایک کلو لیسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ پسی لال مرچ دو چاہ کی چمچے نمک ایک چاہ کا چمچہ اجوائن ایک چاہ کا چمچہ حلدی آدھا چاہ کا چمچہ چاٹ مسالہ ایک چاہ کا چمچہ گرم مسالہ آدھا چاہ کا چمچہ پسہ دھنیا دو چاہ کی چمچے املی کا رس چار کھانے کی چمچے ہری مرچ کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ زردے کا رنگ ایک چھٹکی تیل ہسپے ضرورت ترکیب مچھلی دھو کر تمام مسالے لگائیں اور ایک گھنٹہ چھوڑ دیں پھر اسے گرم تیل میں ڈی فرائے کر لیں پوٹیٹو بائٹس اجزاء آلو آدھا گلو چاپ لیسن ایک کھانے کا چمچہ کٹی ہری مرچ ایک چاہ کا چمچہ زیرہ ایک چاہ کا چمچہ نمک ایک چاہ کا چمچہ چاول کاٹا ہسپے ضرورت ہرہ دھنیاں چار کھانے کا چمچے آلووں کو میش کر کے بول میں ڈالیں پھر تمام اجزاء شامل کر کے اچھی طرح مکس کریں اور بائٹ سائز کے بولز تیار کر لیں اس کے بعد انڈے کی سفیدی میں ٹپ کر کے چاول کے آٹے میں رول کر لیں آخر میں تیل گرم کر کے پوٹیٹو بائٹس فرائے کریں اور گرم گرم سرف کر دیں ہر بریک سے واپس آگئے ہیں اور میں بنا رہی تھی پوٹیٹو بائٹس ہاتھ پورے میرے سارے بھرے میں خیر کوئی بات نہیں ہم ابھی واش کر لیں گے اور یہاں پر کیا ہے کہ تھوڑی سی گارنیشنگ کرنی چاہیے یہ میرے پاس ہے ریڈ والی چلیز بہت مزی کی فش بنی ہے یقین کریں بہت مزی کی بنی ہے آپ بھی اس کو اس طرح سے بنائیں گے آپ کو بڑے مزی کی لگی ہے خوب سارا اس کے اندر ہم نے ڈالا ہے یہاں پر مسالہ جو ہمارا شان ہمارے پاس ریسپی پر مکس مسالہ تھا تھوڑا سا کورینڈر لیوز ڈال دیتے ہیں چاپ کر کے لیمن سلائس بھی آپ رکھ سکتے ہیں اس کے اوپر یہ دیکھیں فش پہ بھی آپ کو بتا ہے لیمن کے ساتھ ہی کھائی جاتی ہے اچھی لگتی ہے تو فش بھی آپ لیمن کے ساتھ رکھیں اس کے اوپر بھی لیمن کے سلائس رکھ دیتے ہیں ایک دو تو ہاتھ میرے بہت گندے ہو رہے ہیں ہم بات میں واش کر لیں گے ابھی شو ختم ہوتا ہے ماش کی دال ہے ساتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم نے جو لوری فرائے فش بنائی ہے اور ساتھ میں یہاں پر املی کی اور چھٹنی میرے پاس کیا تھا گرین کا جو مسالہ بچا ہوتا ہاری مرچ کا اس کے اندر میں نے کیا کیا تھا املی کا پلپ تھوڑا سا بچا ہوتا تو املی کا پلپ ڈال دیا تو اس طرح سے مزے دار سی چھٹنی ستیار ہوگی جو مچھلی کے ساتھ آپ سب کر سکتے ہیں آپ کو بڑی اچھی لگی یہ دال ضرور ٹائی کیجئے گا بڑے مزے کی دال بنی ہے جس کا آپ کو بتا ہے کہ تڑکہ جو آخر میں لگ ہے لیسن، کڑی پتہ اور زیرے کا بہت مزے کا تو پراپر طریقے سے یہ مینیو ہے جو آپ کو یہاں پر نظر آ رہے ہیں پٹیٹو بائٹ یہ خاص بچوں کیلئے ہے دیکھیں جب مچھلی بنتی ہے تو تھوڑے سے بچے کہتے ہیں ہم نے مچھلی نہیں کھانی اس میں کانٹے ہوتے ہیں لیکن آپ اس طرح سے بچوں کو پٹیٹو بائٹس بنا کر دیں بہت مزے کی بنے ہیں اس کے اندر جس طرح سے آپ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ تھوڑے سے آپ برگر برن لے لیں اس کے اندر ڈال دیں بریٹ کا سلائس لے لیں اس کو ہلکا سا ٹوست کر کے اس کے اندر ڈال کے دے دیں تو بڑے بچے شوق سے کھاتے ہیں ویسے بھی سکول کھولے میں سکول بچے جا رہے ہیں تو بہرحال یہ تھے ہماری آج کی ریسپیز بڑی مزے کی فرائی ماش کی دال ہے ساتھ میں میں نے لہوری فرائی فش بنائی ہے اور ساتھ میں پٹیٹو بائٹس تو آپ فرائی کیجئے گا آپ کو اچھے لگیں گے انشاءاللہ اور پھر یہ کیا فیڈبیک ضرور دیجئے گا کل کی ریسپیز بھی بڑی مزے کی ہیں کل کا شو بھی بالکل مسنا کیجئے گا بس آج کیلئے اجازت چاہتے ہیں اپنا بات خیال لکھے گا دوم مجھے میری ٹیم کو یاد رکھے گا اللہ فیز مجھے گا مجھے گا